اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے پروردکار اس جگہ کو امن کا شہر بنا اور اس کے رہنے والوں میں سے جو اللہ پر اور روز آخر پر ایمان لائیں ان کے کھانے کو میوے عطا فرما تو اللہ نے فرمایا کہ جو کافر ہوگا میں اس کو بھی کچھ مدت تک سامانے زندگی دھوں گا مگر پھر اس کو عذاب دوزخ کے بھگتنے کے لیے مجبور کر دوں گا اور وہ بری جگہ ہے اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادی اونچی کر رہے تھے تو دعا کیے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردکار ہم سے یہ خدمت قبول فرما بے شک تو سننے والا ہے جاننے والا ہے اے پروردکار ہم کو اپنا فرما بددار بنائے رکھیو ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا حکم بددار بنائیو اے پروردکار ہم کو اپنا فرما بددار بنائے رکھیو اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا حکم بردار بنائیو اور پروردکار ہمیں ہمارے طریقے عبادت بتا اور ہمارے حال پر رحم کے ساتھ توجہ فرما بے شک تو ہی توجہ فرمانے والا ہے مہربان ہے